گائز راؤنڈ ٹو کا دوسرا میچ ہونے والا ہے جامور گیمنگ ورسز محمد خان کے بیچ میں ٹوٹل بسٹ آف فائف کے پانچ میچز ہوں گے ان میں سے جو پہلے تین میچز جیتے گا وہی ہوگا اس گیم کا ونر اور جو ونر ہوگا وہ کالیفائی کرے گا اس ٹورنامیٹ کے وارٹر فائنلز میں اور رینکنگ پلیئرز رینکنگ کے اندر آپ کا بھائی جو ہے ابھی بھی فرسٹ پوزیشن پر ہے کیونکہ راؤنڈ ون میں میں نے اپنے اوپن اڈ کو جو ہے فائف زی گرو سے ہرایا تھا جس کی یہ سب سے زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں تو گائز یہاں پر جو پہلا مہچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹرنا میں ملی ہے لیکن بریک کافی زیادہ ڈیفکل تھا جس کے وجہ سے ہم سے مس ہو گیا اور سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے محمد خان بھائی کے پاس اور ان کے بھائی بہت ہی مطلب یار اتنا جلدی شورٹس کھیل رہے ہیں میں تو حیران ہوں بالکل جیسے ہی سٹرائکر ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے تھک کر کے شورٹ کھیل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو اتنی جلد بازی کیوں ہے بھائی میں اپنے ٹرنا میٹس کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں سبھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی اتنی جلد بازی میں شورٹس مت کھیلیں اگر آپ ٹرنا میٹس اگر آپ ویسے بھی کھیل رہے ہیں تو بھائی تھوڑا دھیان دے کر کے لیے یار آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے شورٹ کھیلنے کا اب یہاں پر جیسے کہ بھائی نے بہت زیادہ جلد بازی میں شورٹ کھیلی اور یہاں پر شورٹ مس کر دی ورنہ بھائی یہ پہلا میچ تو ایزی لی بھائی فنش کر سکتے تھے تو یہاں پر سٹرائکر فائنلی اپنے پاس آ چکا ہے ہمارے تقریباً سارے پکس مجھے اوپن لگ رہے ہیں ابھی میں یہاں پر بوٹم لیفٹ میں کھیلوں گا اوپر والے جو پک ہے وہ میں اس کو نکالنا چاہتا تھا وہ پک تو ن نکل گئی لیکن پھر بھی ہمارے جتنے بھی باقی پکس بچیں ان کی پوزشن کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکی تھی تو میں نے بہت ہی صحیح طریقے سے اوپر والے پک کو نکالا اور دوسری پک بچ گئی تھی اس کو بھی پورٹ کر دیا نیچے والے پکس کی پوزشن بھی بہت ہی زیادہ بیکار تھی تو تھوڑا سا میں نے دھیان سے یہ شورٹ کھیلی بوٹم لیفٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ سکسیسفل آمنیٹ کر لیا اور جو لاسٹ والی پک رہی تھی اس کو بھی میں بوٹم لیفٹ کے اندر کھیل کر گائز اسی کے ساتھ ہم لوگ جو پہلا میچ جو وہ ون کر چکے ہیں اور ہمیں ایک پوائنٹ مل چکا ہے محمد خان بھائی کو بھائی تھوڑا سا سلو کھیلنا پڑے گا تھوڑا دھیان دے کر ٹائم لگا کر جو شورٹ کو کھیلنا پڑے گا ورنہ یہ اسی طریقے کے سیمپل شورٹ کو بھی مس کرتے رہیں گے تو یہاں پر دوسرے میچ کے اندر سٹرائکر جو ہے وہ ملا ہے ہمارے اوپنٹ کو ارونینٹ سکسیسفل بریک بھی کر کر لیا اور بہت ہی زبردر شورٹ کھیلے بھائی اس کے بعد یہاں پر اپنے بہت سارے پکس بھائی نے اوپن کر لیے مطلب یہاں پر یہ والا میچ بریک ٹوپنش اگر لگ جائے تو اس میں حیرانی والی بات نہیں ہوگی کیونکہ ان کا گیمپلے کافی اچھا ہے میں نے دیکھا یہ جو شورٹ کھیلتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ہی کمی ہے کہ یہ سوچ کر نہیں کھیلتے آپ جیسا کہ یہ والی بلیک والی جو ان کی پک تھی ان کو بھائی نے کل سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا اور اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کھیلتے ہیں تو بھائی اسی طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں آگے جال کر جو ہے نا وہ کلوز بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر سٹرائکر فائنلی اپنے پاس آ چکا ہے گائز تو ہمارے صرف دو تین پکس رہتے ہیں مطلب یہ والا میچ اس لیے ہم لوگ ون کر سکتے ہیں پہلا میچ آلڈی ہم لوگ ون کر چکے ہیں تو ریڈ کو میں کھیلوں گا ٹاپ لیفٹ میں صرف دو پکس رہتے ہیں ایک کو جو ہے بوٹم بوٹم لیفٹ میں کھیل کر کلیر کرتے ہیں اور لاس والی جو پک رہے گے اس کو بھی بوٹم لیفٹ میں کھیلیں گے تو گائز یہاں پر اسی کے ساتھ جو دوسرا میچ ہے وہ بھی ہم لوگ فائنلی ون کر چکے ہیں اور دونوں بار جو ہے نا ہمارے جو اپن ایٹ محمد خان بھائی انہوں نے غلطی کی جس کے وجہ سے دونوں میچ سے ہم نے ون کیے اور دو زیرو سے ہم لوگ لیڈ میں چل رہے ہیں اور گائز یہاں پر جو تیسرا میچ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تیسرے میچ کے اندر جو رن ہے وہ ہمیں ملی ہے تو بریک تھوڑا سا مشکل ہے سٹریٹ لائن وارا بریک ہے میں نے ہٹ کرنے کا یہاں پر ٹرائی تو کیا تھا لیکن چلیں یہاں پر بوٹم لیفٹ کے اندر ایک پک چلے گئے اس کے بعد ٹاپ رائیڈ میں اور میں نے اپنے پکس بھی یہاں پر اوپن کر لیے ٹاپ لیفٹ میں کھیلوں گا تو یہ والی پک نیچے آ جائے گی اس کو ابھی ٹاپ رائیڈ میں کھیل کر اپنے بیچ والی پکس کو نکالنے کا ٹرائی کرتے ہیں اور تھوڑی سی پو کر دی اور یہاں پر سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے ہمارے اوپننٹ کے پاس یعنی کہ ان کے پاس ایک اور موقع ہے اگر یہاں پر یہ کوئی غلطی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تیسرا میچ ہے اگر یہ تیسرا میچ بھی یہ ہار جاتے تو ٹورنا میٹ سے باہر ہو جائیں گے ان کو اگر گیم میں بنے رہنا ہے تو کم سے کم یہ تیسرا والا میچ ضرور جتنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والا میچ بھائی ایزیلی ون کر لیں گے اور یہاں پر لاسٹ والی شورٹ کو بوٹم ر میٹ کے لئے کھیلا اور فائنلی یہاں پر محمد خان بھائی جو یہ تیسرا میچ ون کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم لوگ جو ہیں دو ایک سے لیڈ میں چل رہے ہیں گئیز یہاں پر جو چوتھا میچ وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اگر تو گیم کو بسٹ آف فائف میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ والا میچ محمد خان بھائی کو جیتنا ہوگا نہیں تو اگر یہ والا میچ وہ ہارتے ہیں تو ٹورنا میٹ سے باہر ہو جائیں گے اور ہم لوگ اگر یہ والا میچ جیتے ہیں تو ہم لوگ کالیفائی کر ج بہت ہی اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں تو کیا یہاں پر بریک ٹو فنش لگنے والا ہے بہت ہی زبردہ شوٹس بھائی یہاں پر ان کو چاہیے کہ کوئی غلطی نہ کریں کوئی غلط شوٹ نہ کھیلیں ورنہ بھائی یہ والا میچ ایز لی یہ ون کر سکتے ہیں بوٹم لیفٹ کے لیے یہ غلطی کیے بھائی انہیں مطلب یار ایزی لی بریک ٹو فنش مار سکتے تھے پوزشن تھوڑی سی کلوز تھی لاست والی دو پکس کی لیکن یار اتنی بھی کل موقع تھا بھائی اس گیم کو ون کر کے کوارٹر فائنلز میں کالیفائی کرنے کا تو ٹاپ لیفٹ میں کھیلا اور جو پک تھوڑا سا چپ کی ہوئی تھی بوٹ سے اس کو بھی میں نے نکال لیا اب یہاں پر ٹاپ رائٹ میں اگنس کھیل کر یہ بلیک کو بھی میں نے ہٹا دیا اور یہاں پر ہماری پوزشن بلکل کلیر ہو چکی ہے یہ بیچ میں فالتو پارٹ کو کٹ کرنے کا یہی ریزن ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کا ٹائم ویسٹا ہو اور آپ لوگ کو صرف جو میچز کی ہائی لائٹس ہوتی ہیں اگنہ وہ ہائی لائٹس مل سکیں اور یہاں پر اسی کے ساتھ گائز ہم لوگ جو چوتھا میچ وہ ون کر چکے ہیں اور ہم لوگ تین ایک کے ساتھ لیڈ میں چل رہے ہیں گائز آج کا لاسٹ یعنی کہ پانچمہ میچ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں پانچمہ میچ کے اندر جو ٹرن ہے وہ ہمیں ملی ہے بریک بھی کافی سمپل تھا تو ایسی لیے ہم نے یہاں پر بریک کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر گائز میں سلو شاٹ کھیلوں گا ٹاپ رائٹ کے لیے اور اس کے بعد اگنس گائز میں ٹا مطلب کلوز ہے ابھی بھی چلیں یہاں پر ہماری لاسٹ پک جو ٹاپ رائٹ کے طرف ہے اس کو گائز میں ٹاپ رائٹ میں کھیلوں گا اور یہ جو دوسری پک میری فسی ہوئی ہے نا اس کو ہم لوگ نکالنے کا ٹرائی کریں گے اور بہت ہی زبردست شاٹ بھائی بہت ہی زبردست شاٹ اور اسی کے ساتھ گائز یہاں پر ٹاپ لیفٹ میں کھیل کر پانچمہ میچ بھی ہم لوگ ون کر چکے ہیں اور یہ اس ٹورنا میٹ کا سکھت بریک ٹو فنش بھی تھا اور گائز یہاں پر چار ایک سے ہم لوگ یہ میچ جیت چکے ہیں اور اگر یہ ایک میچ بھی ہم لوگ جیت جاتے یعنی کہ پانچ زیرو سے تو ہمیں ریکنگز میں پانچ ایکسٹر پوائنٹس بھی مل جاتے باقی گائز یہاں پر ابھی بھی آپ کا بھائی نمبر ون پر ہے اور بائی دو وے آپ کا بھائی جو ہے قوارٹر فائنلز میں بھی کالیفائی کر چکا ہے باقی کال والے میچ کے اندر گیمنگ ناظرین بھی قوارٹر فائنل میں کالیفائی کر گئے تھے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل پر جا کر دیکھ سک سکرائب کالینا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے دھواوں میاد رکھئے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ